اور وہ رستے میں سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے تھوڑی درے بیٹھ جائے اور بیٹھے تو اس سے نیند آ جائے سو جائے آگ کھلے تو سواری غائب ہو اب وہ پریشان ہو جائے کہ میرا تو ساری جو پونجی ہے اس کی اوپر تھی کھانا پینا بھی اس کی اوپر تھا اب جنگل ہے سہراہ ہے یہاں کوئی بندہ نہیں ہے اب میں کہاں جاتا ہوں پریشانی کے عالم میں دردر بھاگتا ہے دوڑتا ہے اور ڈونڈتا ہے سواری کو سواری نہیں ملتی پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ آپ تو موت ہی ہے کوئی آپ صورت نہیں ہے بچنے کی تو اس وقت جب ملکل معجوز ہو جاتا ہے تو اس دیکھتا ہے اس کی سواری آ رہی تو حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت تو اس کے سواری کو دیکھتا ہے آتے ہوئے جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ واپس لوٹتا ہے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تو اتنا قریب ہے اللہ کو اس سے ہماری کیا پروا ہے وہ تو بے نیاز ذات ہے لیکن اس کے باوجود وہ کرم فرماتا ہے مہربانی فرماتا ہے لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے جن لوگوں نے برائیاں کی گناہ کیے ان کی سزا صرف ایک اس کی مثل مومنوں کے بچانے والے بھی ہوں گے جو مومن ہیں ان کے سفارشی بھی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور نیک لوگ شفاعت کریں گے وہ سفارش کریں گے بچے چھوٹے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے یہ لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں اس طرح کی آیتیں پڑھ گئے یہ کافروں کے لئے ہیں یا ان لوگوں کے لئے ہیں جو اللہ کو بلکل بھلا دیتے ہیں جو مومن گناہگار ہوں گے ان کے لئے سفارش ہوگی کیونکہ اللہ پاک نے پڑھے نا یہ اپنا آیت القرصی اس میں وقیدہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اذن عطا فرمائے گا اس کے اذن سے شفاعت ہوگی تو اذن تو حضور کو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نوزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عمد کے لئے ترخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع را سکا یا محمد ایمیر محبوب سجدے سے سر اٹھا اشفاعت و شفاعت آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو سنا جائے گا یہ اللہ پاک نے خود وعدہ فرمایا ہے پیارے محبوب سے تو جو کافر ہیں نا ان کے لئے اللہ کے منکر ہیں مشترک ہیں مالہم من اللہ آسن ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ خود میرمانی فرمائے گا ان کے چہرے پر اندھیری رات کے ٹکڑے اس طرح ڈھام لیتے ہیں اولائق اصحاب النار ہم فیا خالدون وہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اس نے دوزخ میں رہیں گے تو محشر میں یہ زلط اور رسوائی جو ہے یہ ہوگی جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں لیکن ایک جرم کی سزا ایک ہی ملے گی اور اس کو بیان کرنے سے مقصود نیکی اور برائی کی جزا کا فرق بیان کرنا ہے دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا عجر اور برائی کرنے کی سزا اس کو کمپیر کیا ہے کہ نیکی کرو تو اس کا کتنا عجر ہے اور برائی کرو تو اللہ تعالیٰ بیربانی فرماتا ہے اس کو ایک ہی لکھتا ہے اس کو بڑھا کے نہیں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ انام ہے اپنے بندوں پر ایک جرم کی سزا ایک ہے ایک ہی ملے گی اور اس کو بیان کرنے سے مقصود اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی جزا دس گناہ سات سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اور ایک برائی کی ایک ہی سزا دیتا ہے تاکہ انسان نیکی کی طرف راغب ہو اور برائی سے متنفر ہو اور پھر فرمایا کہ یہ جو گناہ کرتے ہیں ان پر زلت چھائی ہوئی ہوگی اس میں ان کی تحقیر اور توہین کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی زلت کو بیان کرتا ہے یہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہم قیامت کے دن ان کو چہروں کے بال اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندے گنگے اور بہرے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ناراض ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اٹھنے والے لوگوں کی تین قسمیں ہوگی قیامت کے دن جا لوگ اٹھیں گے ان کی تین قسمیں ہوگی ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو پیدل چل رہے ہوں گے یعنی عام مسلمان اور ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو سواریوں پر ہوگی یعنی اولیاء اقراب ایک عام لوگ جو پیدل ہوں گے اور اولیاء کاملین جو ہوں گے اللہ کے بزرگ بندے نیک بندے ان کیلئے سواریوں پر ہوگی ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اپنے چہروں کے بال چل رہے ہوں گے یعنی کفار ارس کیا گیا یا رسول اللہ وہ اپنے چیروں کے بل کیسے چلیں گے فرمایا جس ذات نے ان کو ان کے قدموں سے چلایا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ چیروں کے بل چلائے قدمی تو ایسی ہے نا قدموں سے وضع چلتا ہے تو وہ ذات جو ہے وہ چیروں کے بل بھی چلا سکتی ہے جس نے قدموں کے بل چلانا سکھایا ہے وہی چیروں کے بل بھی چلائے گا ان کے چیروں کے بل وہ چلیں گے وہ ہر بلندی اور ہر کانٹے سے اپنے چیروں سے بچ رہے ہوں گے اب چیرہ نیچے جب چلیں گے تو چیرہ زیادہ کو کانٹے لگیں گے گندگی لگے گی پتھر لگیں گے یہ ایک سزا ہوگی نا سزا کے طور پر فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے اور ہر کانٹے سے چیروں سے بچ رہے ہوں گے اس حدیث میں ان کی تظلیل اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے چیروں سے ہاتھوں اور پیروں کا کام لیں گے کیونکہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا وہ ان کو حسین صورت دی انہوں نے اس ذات کے لیے اس چیرے کو نہیں جھکایا جس ذات نے چیرہ عطا فرمایا اس نے حکم فرمایا کہ سعیدہ کرو کہ انہوں نے سعیدہ نہیں کیا چیرے کو اللہ کی خاطر نہیں جھکایا اور اکڑے رہے یہاں اکڑے رہیں گے دنیا میں تو وہاں پر وہ زلیل ہوں گے جنہوں نے آجزی اختیار کی اور اپنی جبین نیاز کو اللہ کی حضور میں جھکایا سر بسجود ہوئیے چیرے اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے رہے تو ان لوگوں پہ اللہ کا خرم ہوگا کہ ان کے چیرے اس دن چمکتے ہوں گے ان کے سروں پہ تاج ہوں گے ان کو عزت ملے گی ان کو وقار ملے گا مجرم اس دن اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے انہیں پیشانی تو مجرم جو ہیں ان پیشانی سے ان کے بالوں سے پکڑا جائے گا حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس کے سر اور پیر کو اکٹھا کر کے رسی سے باندھیا جائے گا اس کی پیشانی اور اس کے پیروں کو پکڑ کر اس کی پشت کے پیچھے زنجیر کے ساتھ باندھیا جائے گا ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی اللہ سے نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کا رم فرمایا تو تب ہی بات بنتی ہے ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اجازت دے گا جس کے لئے شفاعت کی اجازت ملے گی وہ بچ جائے گا اس کی شفاعت سے گناہگار حضور کی شفاعت سے نجات پائیں گے اور سب سے پہلے سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے ان کی عذاب سے نجات ہوگی یا عذاب میں کمی ہوگی عذاب میں تخفیف ہوگی اور بعض کفار مثلا جو ہے ان پہ بھی اللہ تعالیٰ مربانی فرمایا گا حضور جس کی حضور صفاعت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی بخشی فرمایا گا تو بات بنے گی اسی سے کہ انسان دنیا میں آجزی اختیار کرے اور اس وقت کو غنیمت جانے اللہ نے جو اس کو حولت دی ہے جو ٹائم دیا ہے جو وقت دیا ہے وصل مندہ جوان ہے تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے کہ بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو نہ بندہ اس طرح قیام کر سکتا ہے نہ رکو کر سکتا ہے نہ سجود کر سکتا ہے کئی آپ دیکھتے ہیں لوگ چارے بزرگ جو ہو جاتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے نمار پڑھ رہے تھے وہ ترستے ہیں کہ ہم جبیرے نیاز چکائیں اور زمین پہ ماتھا لگائیں نہیں لگا سکتے اٹھتے بیٹھتے انہیں تکلیف ہوتی ہے نیچے کوئی ہاتھ لگائیں سرکار نے فرمایا جب سجدے میں جاؤ نا تو پہلے گھٹنے زمین پہ لگاؤ پھر ہاتھ لگاؤ پھر ناک لگاؤ پھر ماتھا لگاؤ اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرو تو وہ بیچارے آپ کیا کریں ان کو گھٹنے جو ہیں وہ سیدھے لگتی نہیں ہیں وہ اس طرح اونٹ کی طرح انہیں پہلے لگانے پڑتے ہیں ہاتھ زمین پر اٹھتے وقت میں تکلیف ہوتی ہے تو اس لئے سرکار نے فرمایا کہ جوانی جو ہے نا اس کو بڑاپس پہلے غنیمت جانا پھر حضور نے فرمایا کہ صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانا اچانک کوئی تکلیف شروع ہو سکتی ہے کھٹنوں میں درد کمر میں درد ہارٹ اٹیک شوگر کئی بلڈ پریشر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو جب صحت ہوتی ہے تو بندے کو لطف آتا ہے عبادت کرنے کا پڑھنے کا قرآن کی تلاوت کرنے کا حافظ لوگ جو بیٹھیں کہ کئی سپارے پڑ جاتے ہیں جب جوانی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کتنی منزل پڑ لی ہے ایک دن میں ایک ختم کر لیا قرآن کا جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتی ہے وہ بات ہی نہیں رہتی یہ انسان اس کو غنیمت جانا ہے جو اللہ نے ٹائم دیا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ فقر سے پہلے محتاجی سے پہلے فراغت کو غنیمت جانا ہے جب اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے مال دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ لے لے اللہ تعالیٰ واپس لے لے اس نے دیا ہے واپس بھی لے سکتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خج کر لو نیکی کے کامے میں لگا لو حج کرنا ہے تو حج کر لو کوئی تمہارے کوئی فریضہ ہے وہ ادا کر لو یہ نہ سوچتے روک کر لیں گے فوری کرو اس کام کو اسی طرح سرگان نے ارشاد فرمایا چوتھی چیز کہ مرنے سے پہلے یعنی موت سے پہلے حیات کو غنیمت جانو جنگی گونیمت جانو کہ کیا وقت تک پتہ کس وقت موت آ جائے اس لیے اس کو غنیمت جانو اور اس میں کچھ عبادت کر لو اچھے کام کر لو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیت ہمیں ڈاکٹس صاحب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ